لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج سے ایک نئی سیریز کا آغاز کرتے ہیں کہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں ہندوستان اور ہندوستان کے لوگ اس زمن میں بعض باتیں جاننا ضروری ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر دیگر موضوعات پر بات کریں گے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصت کے وقت ملک عرب کے اطراف میں غیر ملکیوں کی بہت زیادہ آبادیاں تھیں اور جب اسلام کی دعوت جزیرہ العرب میں پھیلی تو عربوں کی طرح وہاں پر آباد دوسری قوموں کو بھی اس سے واسطہ پڑا اور عربوں کی طرح عام طور سے وہ بھی مسلمان ہو گئیں یا ان میں سے کچھ لوگوں نے جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنا پسند کیا شمال مغرب میں شام سے لگے ہوئے عربی علاقے رومیوں کے قبضے میں تھے اور وہاں رومیوں کی طرف سے عرب حکمران جو ہے وہ حکومت تو کرتے تھے لیکن وہ روم کے جو ہے وہ تابع تھے اچھا مثال کے طور پر شام کے غصاصنہ اور جہرہ کے مناظرہ اسی طرح شمال مشرق میں عراق پر یہ شہان ایران کا قبضہ تھا جن کا مرکز جو ہے وہ عبلہ تھا اور خلیج عربی کے پورے ساحلوں جیسے بہرین ہو گیا اور رومان ہو گیا اور ان کے اساورہ یا ان کے ماں تحت عرب حکمران یہ حکومت کرتے تھے یہ سلسلہ یمن تقائم تھا اور مشرقی جنوبی عرب کا پورا ساحلی علاقہ جو ہے وہ ایرانیوں کے قبضے میں تھا پھر یمن سے مغرب کے علاقے میں حبشہ اور زنج یہ کثیر تعداد میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد توفولیت میں یمن کے عرب حکمران سیف بن زی ازن کو حبشہ کے بادشاہ نے مغلوب کر کے پورے یمن پر قبضہ کر لیا تھا مگر اس کے بعد چند سی سالوں کے بعد پھر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا بڑی تفصیل سے ہم سیرت و نبوی میں ان تمام ابواب کو ڈسکس کر چکے ہیں تو بیشت نبوی تک پھر یہی معاملہ قائم رہا کہ ایرانی ہی یمن پر قابض رہے الغرض عرب کے ان حدود پر غیر ملکی جو ہے وہ تسلط بھی رہا اور بہت زیادہ عامد عرب بھی رہی اور ان کے آدمی یا نمائندے حکمرانی کرتے رہے اس طرح بیشت نبوی کے وقت عرب میں رومی ایرانی حبشی اور اسی طرح ہندی اپنے اپنے اثر و اقتدار کے ساتھ موجود تھے اب اس وقت ہم اور بات کریں گے کہ ہندی کیسے پہنچے وہاں تک دیکھیں جی ہندوستان کی قومیں اگرچہ عرب میں براہ راست اپنا اثر و اقتدار تو نہیں رکھتی تھی مگر مختلف وجو سے ان کی حیثیت بلند تھی جس میں بڑا دخل ایرانیوں کے عرب پر قبضے کو بھی تھا ایرانی ایک طرف تو ہندوستان اور سندھ اور بلوچستان کے راجاؤں مہراجاؤں اور یہاں کے لوگوں کو اپنے اثر و اقتدار میں رکھتے تھے تو دوسری طرف عرب کے ساحلی علاقے میں عراق سے لے کر یمن تک ان کے حاکمانہ طاقت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی تو ہندوستانیوں کو عرب میں داخل ہونے کے لیے ایرانیوں کا ایک بہت بڑا لنک جو ہے وہ ملتا ہے تو ایرانیوں کے توسط سے انہیں اقتدار نصیب ہوا اور ایران کی فوج اساورہ میں ہندوستان کے بہت سے آدمی شامل ہو کر عرب میں رہنے لگے ہندوستان اور عرب کے قدیم ترین تجارتی تعلقات کے بعد ایران کے توسط سے اس حاکمانہ تعلق نے ان میں عرب سے مزید دلچسپ بھی پیدا کر دی اور یہاں کے لوگ ہندوستانی اشیاء کی تجارت عرب کے جہازوں اور کشتیوں پر ملازمت اور عرب میں آباد ہو کر وہاں کے اقامت میں بڑا چڑھ کے حصہ لینے لگے جس کے نتیجے میں اہدے رسالت میں عرب کے اندر ہندوستانیوں کی مختلف قومیں اور جماعتیں رہنے لگی اور ان کو عرب کے باشندے اپنی زبان میں مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے چنانچہ عربوں نے اپنے ملک میں آباد ہندوستانیوں کو زت، اسادرہ، سیابجہ، اہامرہ، مید، بیاسرہ اور تکاکرہ ان ناموں سے موسم کیا کسی ملک کے آدمیوں کو اتنے زیادہ نام اور لقب سے یاد کرنا اس کی سری دلیل ہے کہ وہاں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہر طرف مشہور تھے چونکہ عربوں اور ہندوستانیوں میں بڑی حد تک ایک مذہبی یک جہتی بھی تھی کیونکہ یہاں بھی مت پرستی تھی وہاں بھی مت پرستی تھی انہی حالات میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصت ہوئی چونکہ تیرہ سال تک مکی زندگی جو ہے اس میں کفار اور مشرقین جو ہے سامنے وہی تھے اور اس کے بعد پھر مدینہ مرورہ آنے کے بعد پھر ایک ریاستی ہمیں برول موڈل نظر آتا ہے تو بہرحال جو مکہ کے عرب تھے وہ ہندوستان کی ہندووں سے کسی قدر مختلف نہ دے اعتقادی طور پر اچھا مکہ میں پھر مختلف جگہوں کے لوگ بھی موجود تھے کہ بھئی بعض صحابہ جو ہے وہ ان کا تعلق افریقہ سے ہے تو بعض کا روم سے ہے اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے پھر یہاں سے حبشے کی طرف حجرت بھی کی اور پھر حبش میں اسلام پھیلا وہاں اسلام کی واقفیت ہوئی اور چونکہ حبش جو ہے وہ ایک پورٹ بھی تھا وہاں پر ساحلی علاقہ بھی تھا تو پھر وہاں کے ذریعے پھر اور عربی اور عجمی باشندوں کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں پھر وہاں سے چونکہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا تو وہاں سے پھر چیزیں پھیلنا شروع ہوئیں چنانچہ حضرت بازان جب حاکم یمن ابتدائے بیست میں ہی اسلام لے آئے تھے یعنی کہ یہ مدنی دور ہی کی بات ہے لیکن جب وہ اسلام لے آئے اور ان کے ساتھ یمن میں مقیم بہت سے اسادرہ اور ایرانی نسل کے لوگ وہ بھی مسلمان ہو گئے اور اس کے باوجود دعوت و تبلیغ کے طور پر ان کے اطراف میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے تو بہرحال دعوت پہنچتی رہی اور مدینے میں حکومت کی اسٹیبلش ہونے کے بعد تو پھر اطراف میں جتنے بھی بڑی بڑی ریاستیں تھی وہاں تک بہ آسانی جو ہے وہ پیغام پہنچ گیا اور ان تمام ممالک میں بھی پیغام پہنچ گیا جن سے عربوں کے کسی بھی قسم کے تعلقات تھے اب جب یمن جو ہے وہ اتنا بڑا پورٹ تھا جہاں سے پھر ہندوستان سے بہت زیادہ ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی تو اب یقینی بات ہے کہ جب یہاں پہ تاجر مسلمان ہوں گے تو جب وہ وہاں پر اپنی نیکس ٹریپ میں جائیں گے تو اپنے ساتھ یہ اسلام کا پیغام بھی لے کر جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے پچھلے سال دیکھا ہو اور اب اس سال دیکھ رہے ہیں اور اتنا بڑی اس میں تبدیلی آگئی ہے تو پوچھنے والا ضرور پوچھے گا کہ بھائی یہ کیا ہے یا وہ جو ہندوستانی لوگ تھے جو یہاں آ کر یمن میں ٹریٹ کرتے تھے اب وہ یہاں آئے تو یہاں ہولی بدل گیا ہے تو وہ دیفنیٹلی سوال کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا تو بہرحال ساتھ اور آٹھ ہجری کے درمیانی دور میں یہ تبلیغ اپنے اروج پر پہنچی اور قاسد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کو بھیجا جو مختلف علاقوں میں گئے جن کے ساتھ جو خطوط تھے پھر ان کو ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع بھی کیا تو عربوں کے طرح عجمویوں فارسیوں مجوسیوں اسی طرح رومیوں ان سب کو پھر دعوت پہنچی اور پھر ان ہندوستانی قبائل کو بھی پہنچی جو عرب میں آباد ہو گئے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہترسالت میں جس طرح اسلام کا چرچہ دیگر ممالک میں ہوا ہندوستان میں بھی ہوا اور یہاں کے مذہبی لوگوں اور راجاؤں اور مہاراجاؤں نے اسلام اور پیغمبر اسلام سے براہ راز تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی اور دعوت اسلام کو سمجھنا چاہا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان اور یہاں کے لوگوں کے متعلق باتیں فرمائی قرآن حکیم میں ہندوستانی اشیاء کے نام بھی آئے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی آیا ہے احادیث میں ہندوستان کے باشندوں اور یہاں کی چیزوں کا تذکرہ بھی آیا ہے یہاں کی بہت سی اچھی چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کا حکم بھی دیا ہے بہت سی بری باتوں سے منع بھی فرمایا ہے اور دور رسالت کی اسلامی عدبیات میں ہندوستان کی قوموں کے یہاں کی چیزوں کے اور اس ملک کی باطنوں کے تذکرے وغیرہ ہمیں ملتے ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالی جمع کرنے کی کوشش کریں گے بہرحال پہلے ذرا سمجھ لیتے ہیں عرب اور ہند کے کچھ قدیم راستے کہ ان کے درمیان جو عام درفت ہوتی تھی چاہے بری ہو بحری ہو تو اس کے اندر کیا معاملہ تھا تو دیکھیں جی سندھ اور ہند عربوں کے نزدیک دو الگ الگ ملک تھے جو ان کے مشرق میں سمندر پار پڑھتے تھے سندھ کا ملک ہندوستان کرمان حدود سے گھیرا ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کا ملک پڑھتا تھا جو مشرق میں چین کی حدود سے ملتا تھا اور عرب دونوں ملکوں کو ملا کر پھر ان کو یہ ہند بولتے تھے تو ہندوستان اور سندھ ان دونوں کو ملا کہ یہ ہند بولتے تھے جس طرح تاریخ نے اپنے آپ کو دھورایا اور اب پھر ایک ملک ہندوستان کے تقریباً یہی دونوں علاقے بھارت اور پاکستان کے نام سے اب ہو گئے ہیں اس زمانے میں پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ اسی طرح ادھر سندھ تھا اور ادھر ہندوستان تھا بہرحال قدیم ترین عرب جغرافیہ نویس انہوں نے بلاد سندھ میں ان شہروں کو شمار کیا کہ ایک تو قیقان تھا جسے آپ گیگان قلاد کہتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ بننو اسی طرح مکران اسی طرح قندہار اسی طرح قزدار بوقان اسی طرح اور بہت سارے اور شہر ہیں دیبل جو کراچی کے قریب ہیں اسی طرح یہ آپ کا صحبان صدوسان راسک علور اسی طرح ملتان بہت سارے علاقے جو ہے نا یہ جنہگڑ گجرات یہ سارے علاقے جو ہیں وہ ان کو سندھ شمار کرتے تھے تو واضح رہے کہ ان شہروں کے ناموں میں جو ہے وہ ترتیب تو نہیں ہے لیکن بارحال صرف ملک سندھ کے تمام شہروں کے نام جو میں نے یہاں پہ آپ کو گنائے ہیں اور بھی بہت سارے شہر تھے تو عام طور پر ان حدود کے باشندوں کو عرب جو ہے وہ سندھ ہی سمجھتے اور کہتے تھے سندھ جو ہے وہ شاہان فارس کے اثر و اختدار کے بات ہے دیو رہا تھا کہ یہاں کے راجہ مہراجہ ان کے باج گزار تھے اور فرماوردار تھے اور ضرورت کے وقت وہ یہاں سے فوج کے لیے آدمی بھی لیتے تھے ایران کے بادشاہ اور چھر نے سندھ کے مہراجاؤں کو اپنی طرف سے خاص خاص القاب بھی دیئے تھے چنانچہ اس نے قفط شاہ مکران شاہ قیقان شاہ قشمران شاہ ان سے سندھ کے ان مہراجاؤں کو نوازہ تھا جو یہاں حکمران تھے اور اس کے مات تحت تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حلقے میں ذاتی نام کے بجائے پھر اپنے لقب سے مشہور ہوا اچھی طرح عربوں کی تقسیم کے روز سے سندھ کے بعد ہندوستان کا ملکاتا ہے جو حدود چین تک چلا گیا اور سندھ و ہند کے درمیان ساحل کی جانب قامحل نامی شہر تھا یہ مقام قالباً جو ہے وہ بیکانیر جل سمیر یا جناگڑ کے اطراف میں کہیں ہوگا انہی علاقوں میں جہاں سندھ اور ہندوستان کی سرحدیں ملتی تھیں یاقوت حموی جو ہے یہ لکھتے ہیں اس بارے میں قامحل سندھ کے بعد ہندوستان کی شروع سرحد میں واقع ہے اور چیمور سے قامحل تک ہندوستان ہے اور قامحل سے مکران اور ملتان کی حد کے نیچے تک یہ سارا علاقہ سندھ میں شامل ہے اور سندھ کے شہر منصورہ اور قامحل کے درمیان آٹھ مرحلے کا فاصلہ ہے اور قامحل سے کھمبایت تک تقریباً چار مرحلے ہیں تو یہ قامحل اور چیمور یہ چیمور آپ سمجھ لیں یہ آج کل کا جو ممبئی ہے تو قامحل اور چیمور کے درمیانی علاقے سے مراد ہوئی ہے گجرات ہے جسے یاقوت حموی نے ہندوستان کا علاقہ بتایا ہے اور اس سے آگے کے ساحلی علاقوں کو جس میں کوکن ہے موبر ہے اور اس کے آگے سلحت ہے قمار ہے اور مختلف علاقے شامل ہیں ان کو مراد نہیں لیا ہے انہیں خردازبہ نے ہندوستان کے سواہل یعنی ساحلی علاقوں اور ان کے اطراف جوانب کے راجاؤں مہراجاؤں کے یہ القاب بتائے ہیں کہ کسی کو جابا کسی کو تافن اسی طرح کسی کو غابا کسی کو رحمی اس کسی کو ملک قامرون ملک زابج اور اسی طرح مہراج یہ فارس کے بادشاہ اس شیر نے ہندوستان کے مہراجاؤں کو بھی اپنے لقب سے نوازا تھا جیسے سندھ کے بادشاہوں کو مہراجاؤں کو نوازا تھا اسی طرح بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں کے ایک راجہ کوریحان شاہ کا لقب بھی دیا گیا تھا دور رسالت میں عربوں کا تعلق سندھ اور ہند کے ان ساحلی علاقوں سے تھا اور وہ عام طور سے ان مقامات پر آتے جاتے تھے اور یہاں کی اشیاء اشخاص اور اقوام سے اچھی طرح واقف بھی تھی اور ان کے مقامات کے رہنے والے بھی ذاتی طور سے انہیں جانتے بھی تھے اور عربوں سے واقف بھی تھے ہندوستان کی جو لوگ اس زمانے میں عرب میں رہتے تھے وہ عام طور سے بلاد وقریات میں رہنے والوں کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے ساتھ تجارت اور ملازمت یا دوسرے کام کرتے تھے البتہ خلیج عربی کے سواحل پر ہندوستانیوں کا ایک گروہ قدیم زمانے سے خانہ بدوش عربوں کی طرح گھاس اور چارے کی تلاش میں گھم پھر کر زندگی بسر کرتا تھا عام طور سے ہندوستان کے باشند عرب میں شمال مشرق سے لے کر جنوب تک کے ساحلوں اور ان کے اوپر شہروں میں رہتے تھے ان علاقوں میں کئی عرب حکمران بھی تھے جو ایرانیوں کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرتے تھے جس طرح ہمارے زمانے میں بھی ان علاقوں میں عرب شیوخ انگریزوں کی نگرانی میں حکومت کرتے ہیں اور معمولی معمولی جو ہے وہ ریاستیں جو ہیں وہ موجود ہیں تو بہرحال اسی طرح کا ایک معاملہ اس زمانے میں بھی تھا اب تو خیر یہ بظاہر تو آزاد ہو گئے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں انفلوئنس جس طرح ہے نا باہر کے ملکوں کا ان پر آج بھی اسی طرح یہاں تک سمندری سفروں کو تعلق ہے بحری سفر جس کو کہتے ہیں تو اس سلسلے میں قدیم ترین عرب جغرافیہ نویس ابن خرادازبہ کی کتاب المسالک والممالک کی تفصیلات میں ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بسرہ جو کہ قدیم ابلا سے مشرق کی طرف فارس ہندوستان اور چین تک کے بحری راستوں کی تفصیل وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ بسرہ سے جزیرہ فارس پچاس فرسخ یہ جزیرہ ایک فرسخ لمبا چوڑا ہے یہاں پر انگور اور خجور کے باغات ہیں اور کھیتی باڑی ہوتی ہے یہاں سے جزیرہ لعوان اسی فرسخ اور یہ دو فرسخ کی لمبائی چوڑائی میں آباد ہیں یہاں کھجور کے باغات اور کھیت ہیں یہاں سے جزیرہ عبرون یہ سات فرسخ ہے یہ ایک فرسخ میں آباد ہے یہاں کھیت اور نخلستان ہے جزیرہ فین سات فرسخ ہے یہ جزیرہ صرف نصف میل کا ہے اور غیر آباد ہے یہاں سے پھر جزیرہ کیس یہ بھی سات فرسخ ہے یہ چار فرسخ پر آباد ہے پھر یہاں پہ بھی کھیتی باڑی ہے پھر یہاں سے جزیرہ ابن کعوان یہ اٹھارا فرسخ ہے یہ تین فرسخ میں آباد ہے اور پھر اور بہت سارے جو ہے اس کے اندر جزائر موجود تھے بسرہ سے یہاں تک فارس اور سندھ کی درمیانی حد ہے اور یہاں سے شہر دیبل جو کہ موجودہ کراچی کے آس پاس کا علاقہ ہے یہ آٹھ دن کی راہ پر ہے جہاں سے پھر یہ اس لیے ان جزیروں کا میں نے آپ سے ذکر کیا کیونکہ پھر جب یہ راؤٹ بناتے تھے تو اب آٹھ دن آپ نے چلنا ہے تو پھر ان جزیروں پر رکھتے ہوئے اگر آپ جائیں تو پھر یہاں پر بھی آپ تھوٹی موٹی چیزیں لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں اور پھر رکنے کا بھی ایک راستہ ہو جاتا ہے تو چلتے چلتے پھر یہ سندھ کی طرف آتے تھے تو بسرا سے یہاں تک فارس اور سندھ کی درمیانی حد ہے اور پھر شہر دیبل جو ہے پھر یہ آٹھ دن کی راہ پر پھر جہاں سے مہران یعنی دریائے سندھ دو فرسخ پر سمندر میں گرتا ہے اور مہران سے پھر یہ چار دن کی مسافت پھر ہندوستان کا پہلا علاقہ پھر یہاں پیسے پھر دو فرسخ پر ہے پھر آگے وہ پورا بمبائی تک چلے جاتا ہے معاملہ تو کرتے کرتے انہوں نے جس طرح زمین میں اپنے مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے تھے اس طرح جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو مختلف پوائنٹس کے ذریعے جاتے تھے اور پھر تجارت ہوتی تھی ہندوستان میں تو مغرب سے مشرق آنے کا یہ بحری راستہ جناب بسرا سے یعنی ابلا سے نکل کر فارس کے ساحلی مقامات سے ہوتا ہوا ہندوستان آتا ہے ہندوستان کے لوگ قدیم زمانے میں اسی راستے سے عام طور پر بسرا تگاتے جاتے تھے اور عرب تاجر انہی راہوں سے گزر کر ہندوستان اور چین کا سفر کرتے تھے امان سے لے کر بسرا تک کا ساحری علاقہ خلیج عرب یعنی خلیج فارس پر واقع ہے اگر اس خلیج سے بسرا سے مشرق کی طرف چلیں تو دائیں کنارے عرب کا ہے اور بائیں کنارہ فارس کا ہے جو مشرق میں عرب کے علاقے امان اور فارس کے علاقے بندر عباس تک ہوتا جاتا ہے اچھا اسی طرح شہر عدن کا ذکر بھی آتا ہے کہ ایک بڑی عظیم و شان بندرگاہ ہے یہاں پر نہ کھیتی باڑی ہے اور نہ مویشی ہے مگر عمبر عود مشک اور سندھ ہندوستان چین زنج حبشہ فارس بسرا جدہ اور قلزم کے تجارتی سامان بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ تو بسرا سے عمان اور اس کے آگے ساحلی مقامات کے سمندری راستے کی تفصیل ہے ابن خردازبہ نے بسرے سے عمان تک کے ساحل اور خشکی کے راستےوں کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے بارال یوں ساحلی علاقوں سے اور برری اور بحری راستوں سے عرب میں اور فارس میں اور یمن میں یوں تجارت کا معاملہ چلتا رہتا تھا تو عربوں سے کسی نہ کسی طور پر یہ جڑے رہتے تھے اور اتنے عرصے سے آباد ہونے کے بعد بہت سارے ہندوستانی تو یہاں پر زم بھی ہو چکے تھے جو اوپر فارس کے علاقوں میں رہتے تھے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تو بہرحال یہ کچھ تفصیلات ہیں انتجارتی راؤٹس کے بارے میں جو ہندوستان اور عرب کی سرزمین اور فارس کی سرزمین اور یمن کی سرزمین کو جوڑتے تھے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کے کس مقام سے کیا چیز عرب میں جاتی تھی اور کیا اس کا استعمال تھا اور کچھ دیگر تفصیلات تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں